مزفر پور رستیت مکتی دھام کے آس پاس کے بچوں کو سکشت کرنا میرا مکھ ہے لکش سنجیف شرما مزفر پور کے سکندر پور رستیت مکتی دھام اور اس کے آس پاس رہنے والے سبھی بچوں کو سکشت بنانے کا بیڑا شہر کے ایک مپرمک ویوسائی سہیوہ سماسیوی سنجیف شرما نے اپنے کندے پر اٹھا لیا ہے اس کے تہت آج انہوں نے مکتی دھام اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بچوں کو مکتی دھائیک پرچر میں ایک اتریت کرونے سکشت کے پرتی جاگرک ہونے کا سندیش دیا موکک سندیش کے ساسا شریف شرما نے بچوں کی بیچ پرچند پارچند سامگری کا بھی وطر کیا تاکہ بچوں کی بیچ پڑھنے کے پرتی رجحان پیدا ہو سکے بچوں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچے ہی ہمارے دیش کے بھاوشے ہیں اس کارن انہیں سکشت ہونا اتی آوشک ہے انہوں نے وہاں اپستید سبھی ابی بھاوک کو ہر سمبودت دینے کا آشواشن بھی دیا کارکرم میں اپستید پرکھیا سماسیوی رمیش کیجریوال نے کہا کہ جس مکتی دھام پر آنے کے لیے ادھکانش لوگ تیار نہیں ہوتے اس جگہ پر آ کر لوگوں میں سکشت ہونے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنا ایک سراہنی قدم ہے اس کے لیے انہوں نے سنجیف شرما کو تہہ دل سے دھنیواد گیا پید بھی کیا شریف کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ لوگ مکتی دھام اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ یہاں آنے کے بعد انہیں اسنان کرنا پڑے گا ایسی پرانی وچاردھارہ کو بدلنے کی ضرورت ہے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے پرمک سکشاوید پروفیسر ڈاکٹر آرون کمار نے بچوں کا اچھاہ وردھن کرتے ہوئے کہا کہ بچے ہمارے دیش کے بھاوشے ہیں انہیں سکشت ہونا بہت ہی ضروری ہے سنجیف شرما جو کار کر رہے ہیں وہ ایک سراہنی قدم ہے ہمارے سبھی مسکرگن، میڈیا کرمی، رمیش بہیا، آرون بابو، رنشو جی مکی دھام سے جوڑے سبھی کرمشاری پیارے بچوں اور بچوں کے ماتا پتہ آپ سبوں کو میرا پڑام ہے بچوں اس بات کو ہم سبوں کو سمجھنا ہوگا کہ پڑھائی کا کوئی دوسرا مقلب نہیں ہے پڑھائی تو ہم سبوں کو من لگا کے کرنا ہی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک سکشت پریوار، ایک سکشت بچہ اس کا رہن، سہن، سوچ، سد کچھ بہت بھل نہ ہو جاتا ہے بہت بدل جاتا ہے، بہت بڑا ہوگا ہے آپ پڑھیں گے نہیں، آگے بڑھیں گے نہیں، ہمارا دیش نہیں بدل پائے گا دیش کا بھوش آپ ہی ہیں اور بہت محنت سے آپ کو پڑھائی بہت کشتائق ہوتی ہے ہم سبوں کو معلوم ہے ہم بھی گزرے ہیں اس سے لیکن وہ اس کشت سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا بچوں کے ماتا پتاؤں سے بھی میرا آگرہ ہے بچوں کے پڑھائی کا دائت کو اٹھائیں ہم لوگ ہر طرح سے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بچوں کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ آرکھ ہو یا کسی بھی طرح سے بہت ہو لیکن وہ محنت تو آپ کو کرتی ہوگی اور جب تک ماتا پتاؤں کا بچوں کے اوپر میں ڈائنٹس نہیں رہے گا تب تک بچے بھٹکتے رہیں گے ہر بچے کا من چنچل ہوتا ہے پڑھائی سے بھاگتا ہے اور بچوں کے ماتا پتاؤں سے بھی کہ آج جو ہم لوگ سکول بیک کا وطرت کر رہے ہیں اس میں پینسل بھی ہے ربر بھی ہے کٹر بھی ہے لکھنے کے لیے نوٹ بک بھی ہے اس کا استعمال کریں ان چیزوں کی وہی کمی ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے جیسے جیسے ضرورت ہوگی ہم لوگ پھر سے اپلپ کرائیں گے لیکن اس کا صحیح استعمال کریں پڑھائی پہ دھیان دیں کیونکہ آپ ہی ہمارے بھوشے کو بدل سکتے ہیں پڑھائی 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 سنجیو شرمہ جی ڈھ внимание اچھے پتہ رہے ہیں سب سے بڑا دنواز میں اپنے سنجیب کو دنست آتا ہوں جنہوں نے یہ اوثر یہاں پر اس مکتی دھام میں آکے انہوں نے جو یہاں کے جو بچے ہیں آس پاس کے جو بچے ہیں جو گریب بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچا یہ ان کی بہت بڑی مہانتہ ہے اور آج وہ اس لیچ میں آئے ہیں اور میری سب سے بڑی یہ جس میں میں نے شروع کیا تھا جس میں اسٹارٹ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں میں کلپنا کرتا ہوں کہ مجھے کسی ایک کیکٹی نے جو کی مہیلہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ آس پاس کے جو بچے ہیں جو پتھائی نہیں کر پا رہے ہیں ان کی لیے آپ نے اوستہ کی دیئے تو جس میں میں یہاں پر اس کا رینوویشن کر رہا تھا انہوں نے دھاک کر رہا تھا جنہوں نے دھاک کر رہا تھا اسی سب سے یہ کلپنا آئی کہ آس پاس کے بچوں کو ہم کم سے کم ایسی ایسی صدیق بنائیں جو کہ وہ مکھ دھارا سے رکھ سکے